اسلام علیکم کیسے آپ کافی دن ہو گئے تھے سہری میں کچھ پروپر بننی سکا تھا انڈے وغیرہ ہی بن رہے تھے یا کچھ اور بن جاتا تھا دہی لسی تو میں نے سوچا کیوں نہ بھنڈی بنائی جائے تو بھنڈی کے لیے یہ تھا کہ سہری میں تو بننی سکتی تھی تو میں نے دوپہر کوئی سوچا کہ وہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے بھنڈی میں نے کٹ کر لی ہے یہ پیاز لے لیے تھے بھنڈی کے لیے دو پیاز ہیں اور باقیے ٹیمارٹر لے لیے تھے کھٹی بھنڈی بنانی ہے میں نے اس پہ ٹیمارٹر زیادہ لیے تھے ساتھ یہ ہری مرچے لے لی تھی یہ کوئی کیزی ریسپی ہے تو بہر کوئی ہم نے بنا رہی تھی کیونکہ افتار آباد میں ٹائم نہیں ملتا سہری میں نہیں بن سکتی ہے میں نے بوش کر لی ہے یہاں پہ بھنڈی اور اس کو ڈرائے کر لی ہے بوش کر کے کٹ کر لی اور ڈرائے بھی کر لی ہے ائر ڈرائے کر لیا تھا ساتھ یہ میں بچوں کے لنچ ٹائم تھا تو زائر بچوں کے لیے یہ میں آلو بنا رہی تھی یہ فرائیڈ پوٹیٹوز ہیں بچوں یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں سبسیاں تو کھاتے نہیں ہے تو ان کے لیے دیدی ہم لوگ ہی بنا لیتے ہیں چکم ریکھیں گئی چکم ریکھیں گئی چکم گئی چکم ریکھیں گئی یہاں پہ میں نے یہ عمیر واچ کر کے اچھی تاہاں سوپ کر لی کی پانی نہیں ڈالتا ہے لیکن یہاں یہ میں نے کھٹی تھی کہ زیادہ کھٹی تھی منا رہی تھی تو وہ اچھے کھٹی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا یہ پانی بس واشت ہی ہے اس پر یہ میں نے پانی میں سوک کر کے رکھتی تھی اچھی تا ہاتھ سے میش کر کے یہ میں بعد میں جب کھو گئے اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پہ میں نے بھنی کو پھائے کرنا شروع کر دیا تو آئل میں تو بس سمپل آئل میں پھائے کر رہی ہوں بہت دارک براؤن ہی کروں گی بس یہ براؤنی سی ہوگی گولڈن براؤن سنگی بہت دارک نہیں پسکتا ہے بیسے بھی ویجیٹیبلز فریش ہی اچھی لگتے ہیں دیکھیں تھوڑی براؤن ہو گئی ہے یہ نا تو پھر ساتھی میں نے اس میں انیانز ایڈ کر دیئے تھے تو انیانز کو بھی میں نے بہت زیادہ بلیک یا بہت زیادہ جو ہے نا ڈاک کلر نہیں کیا تھا وہ تھوڑا سا ایسے ہی بس سوتھے کیا تھا گولڈن براؤن سا ہونے بھی کیا تھا آئل میں یہ دیکھیں ہو گئے ہیں وہ بھی نا وہ بہت اچھا سا یہ فریش سی ان کے لوگ آ رہی ہے پھر جنجر گارلک پیسٹ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا یہ دیکھیں یہ ساتھ ٹومیٹوز اور یہ گرین چیلیز ایڈ کر دی تھی یہ سب کو ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتی جا رہی تھی تیز آنٹ پہ نوکارتی ساتھ نمک میرچ اور ریڈ چیلی پاوڈر وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا ساتھ 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 سب کو شکوک ہو رہا تھا ساتھ ساتھ چمچ چلار تو تیز آنٹ پہ میں ان کو بنا رہی تھی تاکہ یہ نا بھونی فائے ہو جائے اچھی تھا نا سب کو بھون جائے الگ لگ نہ رہے پکاواؤں پانی میں نے ڈال دیا تھا املی والا میں وڈیو بنانا بھول گئی تھی پھر میں نے لیڈ رکھ کے اس کو ہلکی آنٹ پہ نہ ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ اس کی نا دیکھیں بھونی فائے ہو کے نا یہ شکلتی پانی کا سارا جائے ڈرائی روپ ہو گیا تو یہ بھنڈی کی شکل نکلی ہے بعد میں میں نے اس پہ جب پورا پانی ڈرائی ہو گیا تھا نا تو میں نے اس پہ گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیا تھا تو بہت مزے کی بہت اس کی کھٹا سا ٹیسٹ تھا اور بہت مزے کی بنی تھی جب ہم نے افتار سہری میں سوری کھائی ہے تو میں آپ سے پھر ملوں گی دوبارہ ٹیک کیا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ